ہی اہم ترین اور تشویشناک خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں عدلیہ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے؟ لاوہ پھٹ چکا ہے اور اندر ہی اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ منظر عام پر آ گیا ہے کیا عدلیہ کے اندر سے بغاوت کا خطرہ ہے؟ اس حوالے سے رات گئے تہلکہ خیز دعوی آیا ہے اس کے ساتھی ساتھ افسران کی تائیناتی کے معاملے پر محسن نقوی وفاقی وزیر داخلہ شہباز شریف کے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور وزیر داخلہ نے کہا یہ جا رہا ہے کہ طاقتوروں سے مدد مانگ لی ہے اپنی مرضی کرنے کے لیے وہیں دوسری جانب عمران ریاض خان با مقابلہ شاہد خان آفریدی میچ پڑ چکا ہے عمران ریاض کو جواب دیا ہے شاہد آفریدی نے اور اس جواب کا جواب الجواب عمران ریاض خان نے دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخنوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی خبریں بہت زیادہ ہیں بہت ہی اہم ہیں لیکن سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم کو یوم پاکستان کی مبارک ہو آج 23 مارچ ہے اور آج یوم پاکستان جو ہے وہ قومی جوش اور جذبے سے منایا جائے گا پاکستان جب بنا تھا 1947 میں تب رمضان المبارک تھا اگست میں اور اب جو یوم پاکستان ہے وہ بھی رمضان المبارک میں آیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائیں اور آزادی جو ہے اصل آزادی جو جسے صحیح معنوں میں ہم کہہ سکیں کہ ہم آزاد ہیں ہم اس کا مزہ بھی چکھیں اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شیر ہے کہ نکال لایا ہوئے ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے تو یہ جو پرندہ ہے اس کے دل سے پنجرہ ابھی تک نہیں نکلا دعا یہ ہے کہ خوف کے ڈر کے بت توڑے جائیں ایک سجدہ اللہ کے آگے اس کے علاوہ کسی زمینی خدا کو سجدہ نہ کرے پاکستان اور پاکستان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے خبروں پہ آتے ہیں ناظرین اکرام ایک بڑی عام ترین ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب نے حماد ازر کا استیفہ مسترد کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے اہم ترین رہنما اور سابق وفاقی وزیر حماد ازر کا استیفہ مسترد کر دیا تحریک انصاب کے مرکزی رہنما بیریسٹر گوھر کے مطابق حماد ازر کے استیفے کو بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھا گیا اور بانی پی ٹی آئی کے ادائت کی روشنی میں استیفہ منظور نہ کرنے کا فیصلہ ہوا اپنے ٹویٹ میں بیریسٹر گوھر نے کہا کہ عمران ازر نے بہادری سے اپنے تنظیمی فرائض سر انجام دیئے ہیں اور بانی پی ٹی آئی سے وفا کی راہ میں قربانیوں کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بیریسٹر گوھر نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے ان کی بےمثال جدو جہند کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں حماد ازر سے انتماس ہے کہ وہ لگن سے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ کے سامنے باتیں نہ کروں حماد ازر کے استیفے کے اندر between the lines کچھ ان کا دل برداشتہ ہونا بھی تھا آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس نظر سے دیکھیں اس میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی اور عمران خاند سے پھر بھی وفاداری ہی انہوں نے جو ان کا شیوہ تھا اسے برقرار رکھا لیکن ظاہری بات ہے عمران خاند صاحب اپنے وفادار ساتھیوں کو کسی بھی صورت ادھر ادھر نہیں جانے دیں گے and this is a very clear cut policy میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ پارٹی کے اندر جو مفاد پرست یا over ambitious لوگ ہیں ان کے گرد ویسے ہی گھیرا تنگ ہونے والا اور انہیں خاند صاحب کی طرف سے warning جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں عمران ریاض با مقابلہ شاہدہ افریدی شاہدہ افریدی صاحب نے ایک statement دی عمران خاند صاحب کی سیاست سے متعلق تو عمران ریاض جو ہیں انہوں نے وی لاغ بھی کیا اور ایک tweet کیا اب اس tweet پر شاہدہ افریدی کا جواب بڑا important ہے عمران ریاض پہلے لکھتے ہیں کہ شاہدہ افریدی کو قوم نے سرانکھوں پر بٹھایا مگر انہوں نے ملک لکنے والوں سے لے کر منڈٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارک بادیں دی لوگوں نے برداشت کیا مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن شاہد خان افریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا پاکستان میں شاہد افریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں ان سب کی بھی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی بلازاری نہیں کی مگر شاہد افریدی کی نظریں شاہد کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں عوضوں کے اصول کے لیے عزت دعو پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا اگر بولنا ہی تھا تو شاہد افریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھے شاہد خان افریدی نے اس کیوپر ریپلائی دیا کہ لائک ریٹویٹ اور ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول موڈل تھے جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی برنامہ کرکٹر نہ ہوتا جھوٹ اور پرپیگنڈے کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی اس پر جواب الجواب دیا ہے عمران ریاض خان نے لیکھتے ہوئے کہ بہترم شاہد افریدی صاحب آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آ رہا ہے اس مقام اپنے اس مقام پر اکتفا کرتے جو اللہ تعالی نے آپ کو عوام کی نظروں میں عطا کیا میں آج بھی مایوس نہیں ہوں امید ہے کہ آپ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے now this is something very important اور بڑا جسے کہتا ہے نا کاری ضرب لگائی ہے عمران ریاض نے although شاہد افریدی نے ایکیوز کیا عمران ریاض کو کہ آپ اپنی صحافت سے لائکز ویوز اور ری ٹویٹس کے چکر میں تھوڑا سا آگے نکل گئے ہیں اب ظاہری بات سوشل میڈیا پہ یوزرز جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں شاہد افریدی صاحب جو ہے ان کے خلاف ٹرنڈز بھی چل رہے ہیں اس وقت ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں یا مختلف بہت سی پوسٹ نظر آئیں گے اور obviously آپ کو پتائے کہ his book against عمران خند صاحب تو اس کیس میں شاہد خان افریدی صاحب جو ہے وہ اس وقت majority کے زیر اعتاب ہے کیونکہ majority جو ہے وہ آپ کو بھی پتائے کہ عمران خند صاحب کے ساتھ ہے عوام کی اس میں تو کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے اب یہاں پر ناظرین اکرام جو دو اہم ترین اور تہلکہ خیز خبریں ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں عاصف بشیر چونزی صاحب میں صافی ہیں جی اور انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے کہتے ہیں کہ جی افسران کی تایناتی پر وزیر اعظم سے تناؤ وزیر داخلہ نے پنڈی سے مدد مانگ اب آپ کو بھی پتائے کہ موسیٰ نقوی صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی تو کیابنٹ کا حصہ نہیں ہے وہ نون لیگ کا بھی حصہ نہیں ہے وہ نگران تھے ان کا کام تھا نگرانی لیکن وہ نگرانی ان کی ختم ہونے سے پہلے انہیں چیمن پی سی بھی بنایا گیا پھر اس وقت وہ وفاقی وزیر داخلہ بھی بنے ہوئے ہیں وہ وفاقی وزیر انصداد منشیات بھی ہیں اور وہ سینیٹر بھی بننے جا رہے ہیں although he is an independent candidate اب ڈان نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ نون لیگ نے اپنے لائلسٹ اور اپنے وفادار جو ہیں انہیں پسے پش ڈال کر ایسے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں انہیں منتخم کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور نون لیگ کے اندر یہ ڈان کے اندر خبر چپی تھی کہ اس حوالے سے ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے کہ یہ کس ڈگر پہ چل نکلے کہ طاقتوروں کا کیانڈیٹ نون لیگ کے بوٹوں سے سینیٹر بن جائے گا اب محسن نقلی صاحب جو ہیں ان کے والے سے یہ بیسے بھی کہا جا رہا ہے اور بہت سے ایسے صافی جو انٹی امران ہیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا پرو پی ایم لن ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقلی صاحب آئے ہیں اور اب خان صاحب کو رگڑا لگے گا لگ سمجھ جائے گی اور جب خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگی تو کچھ صافی ہیں انہیں سیدھا سیدھا ٹوئیٹ کیا کہ محسن نقلی نے آتے ہی اپنا کام دکھا دیا تو محسن نقلی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کی کیابنٹ کا حصہ ہیں شہباز شریف ان کے وزیر آزم ہیں لیکن وہ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے سب سے امپورٹن ترین پوزیشن جو ہے وہ ان کے پاس ہے اب جی ہو یہ رہا ہے کہ چیئرمنٹ سی ڈی اے اور چیف کمیشنر جو ہے اس عہدے پر اپنے اپنے بندے لانے کا منصوبہ ہے اور یہ آسف مشیر چولی صاحب کا کلیم ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ محمد علی رمدھاوہ اور محسن نقلی صاحب جو ہیں وہ لیفٹننٹ سحیل اشرف کو چیئرمنٹ سی ڈی اے اور چیف کمیشنر اسلام آباد لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ سیکٹری داخلہ جو وزیر داخلہ کے بالکل انڈر ہوتا ہے تو سیکٹری داخلہ کے لیے محسن نقلی نے آئی جی ڈاکٹر عثمان جو آئی جی پنجاب تھے جو پنجاب کے اندر محسن نقلی صاحب کے ساتھ ایک ان کی جوڑی بن گئی ہوئی تھی ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بن گیا تھا تو محسن نقلی صاحب جو ہیں وہ آئی جی پنجاب کو سیکٹری داخلہ کا انتہائی عام ترین اور پاورپل عوضہ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں پرائر منسٹر نے تین سیکٹریز کے نام دے دیئے ہیں کہ ان میں سے بیسیکلی آپ اپنا سیکٹری داخلہ جو ہیں وہ لگا دیں ان میں سے ایک لگا لیتے ہیں تو اس میں غالباً پھر آئی جی صاحب کا نام نہیں ہوگا تو اب یہاں پر یہ جو کلیم ہے یہ بھی اتنا امپورٹن نہیں ہے ڈیس اگریمنٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک وزیر کہے مجھے جی یہ والا سیکٹری چاہیے پرائر منسٹر کہے نہیں یہ والا سیکٹری نہیں لگے گا یہ والا لگے گا اور پھر ہو سکتا ہے پرائر منسٹر کنونس ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وزیر داخلہ کو کنونس کر لیا جائے یا جو بھی وزیروں سے کنونس کر لیا جائے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے لکھی ہے پہلی لائن میں آسف مشید چونج صاحب نے کہ افسران کی تایناتی پر وزیر آزم سے تناؤ ہے وزیر داخلہ نے پنڈی سے مدد مانگ لی ہے یعنی کہ اس میں مقتدرہ جو ہے اس سے مدد مانگی ہے وزیر داخلہ نے کہ ذرا شہباز شریف صاحب کو سمجھائیں ذرا شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا اور میں اپنے حساب سے چیزیں لے کے چلوں گا اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے مقتدرہ کیا وزیر آزم کے سامنے چیف ایگزیکٹیو کے سامنے موسیٰ نقوی صاحب کیسے فارشی بنتے ہیں یا کوئی درمیانی راہ چنتے ہیں یا پھر سالسی کرواتے ہیں اور اتنی جلدی مسئلے بن گئے ہیں اتنی جلدی ڈس اگریمنٹس بن گئے ہیں اتنی جلدی پھڑنے بن گئے ہیں تو پھر یہ کمپنی چلے گی کیسے that is a concern کیونکہ میں تو اس کمپنی کو چلتا دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن چلے کوئی نہیں اچھا بھئی دوسری جانب ایک اور بہت بڑا کلیم اور میرے لیے تو یہ بھی important ہے کہ پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر اب یہ کلیم چلا ہے حسنات ملک صاحب ہے ایک صافی ہے جی انہوں نے شازیب خان زادہ کے شوہ میں بیٹھ کر کھائے کہ عدلیہ کی ساتھ متاثر ہونے پر سپریم کورٹ اسلام بد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں اندرونی طور پر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اسلام بد ہائی کورٹ میں تو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ایک جگہ ہیں اور باقی سارے ججہ الگ جگہ پر ہیں اور اب ذرا بنچز بھی الگ بن رہے ہیں اور یہ میٹنگز ہوئی ہیں لاہور آئی کورٹ کے اندر بھی یہ بات ہوئی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے بھی جو صافیوں والی جی آئی ٹی ہے اور چیف جسٹس کی شان جو ہے اس میں گستاخی پر صافی اٹھائے جانے اور ان کے نوٹسز اس پر سپریم کورٹ کے اندر بھی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے اور یہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بغاوت جو ہے اس میں یہ بات اس میں سے آیاں ہو رہی ہے کہ غالباً یہ معاملہ بغاوت کی طرف آپ سمجھیں ذرا اور یہ کلیم اب امپورٹنٹ چیز تو یہ بھی ہے ٹائمنگ ہمیشہ عام ہوتی ہے یہ مینسٹری میڈیا پہ آیا کیوں اور کس وقت آ رہے جب ذرا آپ سمجھیں کہ عدلیہ تھوڑے سے اپنے رنگ دکھا رہی ہے اور شاید وہ عدلیہ ہے اس لئے رنگ دکھا رہی ہے کہ پریشر ہے قاضی صاحب جو ہے انہوں نے ڈی ایچ اے کے بالے سے ساتھ ریمارکس دے دی ہے ملٹری کورٹس کا کیس لگایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ قاضی صاحب جو ہے انہوں نے شاکت صدیقی کو بحال کر دیا ہوا ہے جسٹر سامر فاروق صاحب جو ہے وہ بھی خان صاحب کے کیس کے اندر اب وہ والے جسٹر سامر فاروق صاحب نہیں بن کے نظر آ رہے ہیں کیا یہ پریشر کی وجہ سے ہے یا جو بھی ہے یا پھر اب الٹا پریشر ڈالنے کے لئے یہ خبر لائے گئی ہے کہ جی آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ بھی منظر عام پر آئیں گے اور مین سٹریم میڈیا چینلز پر بیٹھ کر ڈسکس ہوں گے ویری امپورٹنٹ اور ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے اسے چونکہ میں ہر چیز کو ہمیں ڈیفرنٹ آنگل سے دیکھنا ہے تو اسے ہم ایک دوسرے شک کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے یہ چیز یاد رکھے گا اب اسداد ملک صاحب کا جرہ یہ کلیم سنیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ چھے مہینوں میں ایک پرسپشن بن رہی تھی کہ الڈیا ارلیمنٹ ہو رہی ہے اور بہت سے معاملات سیول لیبرٹیز کے ان میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے خاص کر سپریم کورٹ میں چیف جسس قاضی فائصہ نے تو یہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے سے وہاں تبدیلی بڑی واضح نظر آ رہی ہے اسلامباد آئی کورٹ میں پہلے بھی جو ہے وہ ایک بڑی ریزنمنٹ تھی وہاں اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق کی سوچ ڈیفرنٹ تھی جو ادھر سارے ججز سے اسلامباد آئی کورٹ کے وہ ذرا ڈیفرنٹ سوچ کے حامل ججز ہیں وہاں بھی ڈیبیٹ انٹرنل بھی اطلاعات ہیں کہ ہوئی ہے اب کیسز بھی وہاں دوسرے ججز کو تقسیم ہو رہے ہیں لاہور آئی کورٹ میں بھی فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے ایک جج نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی ہماری پرسپشن کیا ہو رہی ہے خواتین کو بیل کیوں نہیں مل رہی اس قسم کے اس پر ریکشن بھی آیا دوسرے سینئر ججز کی طرف سے تو یہ انٹرنل ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسی طرح سرطور کے معاملے میں جو جی آئی ٹی صحافیوں کے معاملے میں بنی سپریم کورٹ میں ججز نے انٹرنلی سوالات اٹھائے ہیں تو یہ بات ہے کہ انٹرنلی جو ہے وہ ججز اب یہ بات کچیت کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہماری جو سپیس ہے وہ ختم ہو رہی ہے ہمیں ایرلیمنٹ ہو رہے ہیں ہمیں اپنی سپیس لینی ہوگی لیکن جو ایک ساخت ہے ہلدیہ میں وہاں چیف جسس بڑا میٹر کرتے ہیں چاہے وہ چیف جسس قاضی فائیسہ ہو یا چاہے جسس جو ہیں وہ آمیر فاروق ہو کیونکہ یہ دونوں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں پرٹیکل کیسز میں تو اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ بھی ان میں بھی جو وہ تبدیلی آئے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بڑے اہم کیسز آنے والے ہیں فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل کا معاملہ وہ ابھی کیس پینڈنگ ہے اس کے علاوہ رگنگ کے معاملے میں پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی ہے ریزارف سیڈ پہ بھی اطلاعات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیشاوری کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے تو یہ چیزیں ہیں لیکن ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے بہت سے سیاسی مقلعات سے مختلف لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سٹیٹ آتھارٹیز کی طرف سے بھی اس طرح کا جو ہے وہ عدالتوں پہ نہیں ہے کہ جی وہ جس طریقے سے وہ اپنے کیسز کو پرسوک کریں وہاں بھی جو ہے وہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اس طرح جو ہے وہ دلجمی سے نہیں چیزیں کر رہے ہیں جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ کلیم سنا اب اس کے بعد تو پھر کوئی بات رہ نہیں گئی اور بڑی کلیارٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے and this is very important and very symbolic اپنا بہت کہہ لکھیں لانکبان پاکستان